پانی میں ایک گائے پیش کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں شیخ عبدالقادر کے پاس آ رہا ہوں ان سے کہیں کہ میرے شیر کے لیے گائے کا انتدام کریں غوث پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے گائے کا انتدام کر دیا جائے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں انتدام کر دیا گیا گائے لاکر باندھی گئی آپ کے دربار پر تو سرکار غوث پاک کے در پر ایک کتہ پڑا رہتا تھا بڑا نحیف البزن تھا کمزور تھا جو کچھ اسے لنگر سے لاکر ڈال دے دے وہ کھاتا بڑا مشہور واقعہ ہے جو وہ شیخ احمد وہ بھی اللہ کے ولی تھے آ رہے تھے شیر پر سواری کر دہے دے آئے تو یہ غوث پاک کے دربار کے کتے کو پسند نہیں آیا اس نے کہا کہ اس بارگاہ میں یہاں پورے عدب کے ساتھ آتے ہیں میرے مالک کی بارگاہ میں یہ کون ہے آنے والا بس اس نے جو دیکھا اٹھ کر غراتا ہوا شیر پر حملہ کرتا ہے اور اس شیر کو پھاڑ کر ہلاک کر دیتا ہے شیخ احمد نے دیکھا وہ لے کہ بھئی ہر ولی کے پاس گیا ضرور ہوں اب مجھے یہاں کے عدب سمجھ آئے ہیں یہاں کس عدب کے ساتھ حاضر ہونا ہے توبہ کرتے ہیں شیخ عبدالقادر کی بارگاہ میں عدب سے آتے ہیں اسی لیے کہنے والے نے کہا کیا عدب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا یوں ہی نہیں کہا گیا عفاظ ذات یومیہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی تو اپنے کتاب میں مولانا فضل الرحمن گن مراد آبادی کے حوالے سے لکھا کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا یہ دوسرا واقعہ ہے یہ لکھا ضرور ہے کہ خواب میں دیکھا کہ اس بزرگ کی مزار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مزار شک ہوئی اور ان کی مزار کے سرہاں نے لکھا تھا سگے درگاہ جیلہ شعو چھو خواہی قرب ربانی کے بر شیرا شرف دارت سگے درگاہ جیلانی یہ تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں یہ وشیر شاہد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو غوث کے در کا سگ بن جا کیونکہ ان کا سگ شیروں پر بھی برتری رکھا کرتا دیا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا یوں ہی نہیں کہا گیا حضرین محترم سرکار غوث العادم دستگیر کو اللہ رب العزت نے یہ پاور دیا ہے اگر کوئی آغوث کہتا ہے مدد کے لیے تو آپ اس کو شرک تصور نہ کریں بلکہ یہ سمجھے کہ جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ 911 کال کرتا ہے نا کیا یہ شرک ہے کوئی فوراں پولیس کو جاتا ہے مدد کے لیے پلیز ہیلپ می میری مدد کیجئے مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے اگر یا غوث کہنا شرک ہے تو پلیز ہیلپ می بھی شرک ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے اللہ نہ چاہے تو بھی پولیس میری مدد کر سکتی ہے یہ شرک ہوتا ہے اگر کوئی یہ تصور کرے اللہ نہ چاہے تب بھی غوث عاظم میری مدد کریں گے یہ شرک ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ تصور کرے یہ بغداد والے عبدالقادر جیلانی اللہ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں اللہ نے ان کو اجازت دی ہے یہی وجہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمیا وَلَوَ لَقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَا تَعَالِ اگر میں اپنا راز کسی مرے ہوئے مردے پر ظاہر کروں تو مرہ ہوا مردہ زندہ ہو جائے گا ایک علاقے سے گزر رہے تھے مسلمان اور عیسائی بحث اور تقرار کر رہے تھے دونوں میں بحث ہو رہی تھی کہ ہمارے نبی بلند ہے تمہارے نبی بلند ہے تو حضور پیران بیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے وہاں پہنچ کر فرمایا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے آ چل میں نبی نہیں ہوں میں نبی کا لختے جی کروں میں زہرہ کا لال ہوں علی کا بیٹا ہوں مجھے تو بتا کسے زندہ کرنا ہے تو اس نے ایک پرانی قبر کو اطرف اشارہ کیا اگر آپ نبی کا قمل ظاہر کرنا چاہتے تو اس مردے کو زندہ کریں سرکار غوث پاک نے قبر کو ٹھوکر مار کر فرمایا کم بیزن اللہ اللہ کی اجازت سے اٹھ کھڑا ہو جا قبر شک ہوئی مرا ہوا مردہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو گیا بیزن اللہ بیزن اللہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے تو میرا رب اس قدر قدرت والا ہے اللہ کے پاس وہ پاورس ہیں کہ اس نے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ پاورس عطا فرمائے ہیں کہ آپ نے مردوں کو بھی حکم دیا اللہ کی اجازت سے اٹھ کھڑے ہو گئے تو ہم یہ عقیدے کے ساتھ آپ شبلی صاحب اس عقیدے کے ساتھ سرکار غوث پاک کو آماز لگائی جاتی ہے کہ وہ جس طرف چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی دستگیری سے نواز دیا کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی حاجت مراری کیا کرتے ہیں جس طرح دنیا والوں سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اللہ والوں سے مدد طلب کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی اجازت سے یہ مدد کرتے ہیں یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہوا چاہتا ہے کہ مانگنے والا جب مانگے اللہ کا ولی مدد کر دے تو ہمارا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے کہ اے رب تُو کتنی شان والا ہے ارے تیری بارگاہ میں پہشانی ٹیکنے والے بندے کو جب تُو نے اتنا پاور دیا ہے تو تیرے پاس کتنا پاور ہو سبحان اللہ تُو کتنی قدرت والا ہے عبدِ قادر قادرِ مطلق کی خدرت کا نشان ارے جب شانِ عبدالقادر یہ ہے تو قادرِ مطلق کی کیا شان ہوگی محضر سامعینِ گرامی قدر ایک دو واقعات سنا کر ہم اپنی گفتگو کا ختم کرتے ہیں کہ سرکارِ غوثیت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میرا مورید مغرب میں ہو میں مشرق میں رہوں اور وہ مجھے دستگیری کے لیے آواز دے یا اس کی سطر بھی کھل جائے میں اس کی سطر پوشی کر دوں میں اس کی سطر پوشی کروں گا میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں گا آپ نے یہ اقیرہ کہاں سے گھڑ لیا وہ بغداد میں رہ کر بھی یہاں مدد کرتے ہیں آئیے میں آپ کو قرآن پیش کرتا ہوں سورة النمل ہے حضرت سلیمان کا واقعہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یمن سے بلقیس آ رہی ہے شام کو سیریا کو بلقیس آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا تخت بلقیس یہاں پر لے کر آ جائے ایک اس کے آنے سے پہلے وہ تو نکل چکی ہے اس کے آنے سے پہلے یہاں سے جانا اور اس کا تخت لے کر آنا جن نے کہا میں پیش کروں گا محفیل ختم ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا فرمایا کہ نہیں اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری اللہ کے ولی تھے عاصف بن مرخیہ نے کیا کہا اے میرے نبی سلیمان آپ پلق جھپکنے سے پہلے اس تخت کو میں آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا جب حضرت سلیمان نے دیکھا پلق جھپکا بالخیص کا تخت آپ کی خدمت میں تھا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ سلیمان تو سلیمان سلیمان کا کلمہ پڑھنے والے بھی یہ کمال لگتے ہیں کہ شام میں رہ کر یمن کا تخت ایک لمحے میں تصرف کر کے پیش کرتے ہیں ارے حضرت سلیمان میرے نبی سے افضل نہیں ہو سکتے میرے آقا تو حضرت سلیمان سے کروڑوں درجے افضل ہیں جب سلیمان کے امتی کا یہ حال ہے تو نبی کے شہزادے کا یہ کمال ہے کہ بغداد میں رہ کر بھی پورے عالم میں اپنے مریدوں کی دستگیری کیا کرتے ہیں یہ عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے قرآن ہی سے مستفاد ہے کہ حضرت سلیمان کا امتی تصرف کر سکتا ہے تو میرے نبی کا لخت جگر شایخ عبدالقادر علی کا لال ہے رحمت کے پھول اڑاتا ہے زمانہ غوث کی چوکھٹ سے فائز پاتا ہے زمانہ غوث کی چوکھٹ سے فائز پاتا ہے شرطی ہے دل میں عقیدت ہو اور مرید ہونے کا مقصد یہ ہو کہ غوث پاک کی چوکھٹ سے مجھے اللہ مل جائے غوث پاک اللہ سے ملاتے ہیں غوث پاک کو پیر کیوں بنایا میرا کاروبار اچھا چلنا میرے گھر میں بیماری نہیں آنا بس میں کو تو یہ دنیا کی ترک میں بھی طلب کا خیال ہے پیر بنایا کس لیے میرا بزنس اچھا چلنا یہ پیری مرید ہی نہیں ہے یہ غوث پاک ایسے پیر ہی نہیں ہے اگرچہ کہ وہ یہ تو ان کے در کے بھکاری یہ کام کر دیا کرتے ہیں غوث پاک کا سب سے بڑا کمال یہ کہ آپ نے لاکھوں کروڑوں کو خدا سے بلا دیا ایک ایک محفیل میں ستر ستر ہزار ہوتے تھے کوئی محفیل ایسی نہیں تھی جس میں غیر مسلم کلمہ نہیں پڑتے تھے کوئی محفیل ایسی نہیں تھی جس میں لوگ کپڑے پھار کر بے ہوش نہیں ہو جاتے تھے آپ لوگوں کو راز سرعنا سے واقف کیا کرتے تھے لوگوں کو اپنی ذات کی حقیقت سے غوث پاک آگاہ کیا کرتے تھے آپ کے ممائز یہی تو تھے مولا علی کا لعاب ملا نبی کا لعاب ملا غوث پاک نے جب خطاب فرمایا ستر ستر جنازے بعض اوقات آپ کی محفیل سے اٹھا کرتے تھے وہ اپنی زندگی پر افسوس کرتے ہجابات اٹھ جاتے حق کے جلوے دیکھ کر اپنی منزل مقصود کو پا لیتے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ستر ستر جنازے بھی غوث پاک کی محفیل عباس سے اٹھا کرتے تھے آپ کی کتابیں تعلیمات توحید سے پھری ہوئی ہیں غوث پاک نے فرمایا اگر تُو نے خدا کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا مددگار سمجھ لیا تُو حلاق ہو گیا تُجھے دین میں کبھی کمال نہیں ملا آپ لوگوں کو خدا سے جوڑا کرتے تھے اللہ سے رشتہ مضبوط فرمایا کرتے رسول پاک کی سنت اور اتباع شریعت پر آپ نے ہمیشہ اپنے مریدین کو متوصلین کو آپ نے اُبھارا نماز کے سلسلے میں غوث پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بے نمازی ہے یوں ہی اس حال میں توبہ کے بغیر مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دی جائے شریعت میں بڑا رسوخ غوث پاک نے ہمیں دیا غوث پاک نے فرمایا روز دن کو اللہ کا فضل مان اور رات کو محاصبہ کر اور اللہ سے معافی مانگا کر اللہ سے معافی مانگے روز رات کو دن کا آغاز یہ ہو کہ اللہ کا فضل مانگ کر گھر سے نکلے بس کاروبار کو نکل گیا آج ویکنڈ پر بھروسہ کر لیا کبھی بھروسہ کیا کہ آج تھانس گیونگ سیزن اچھا ہے آج یہ اچھا ہوگا ہم اسباب پر ہی نظر رکھتے ہیں مگر غوث پاک فرماتے ہیں کہ دن شروع کر یہ میں سمجھ کہ آج میں ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لوں گا تو تو نے صحت پر بھروسہ کر لیا اللہ پر بھروسہ کر کے نکل ہو سکتا ہے کہ تُو گھر سے نکلے ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ کے فضل پر توقل کیے بغیر اللہ کے توقل کے بغیر صحت پر بھروسہ کر ہو سکتا ہے کہ تُو پیٹھ میں تقریف ہو جائے ہو سکتا ہے گھر میں بچہ بیمار ہو جائے غوث پاک نے ہمیشہ اسباب کو چھوڑ کر مسبب کی طرف تبجہ کرنے کی تعلیم فرمائی اللہ اس کا فضل مانگ کر گھر سے نکلا کر اللہ کا فضل چاہ اور رات کو استغفار کر کے سویا کر مولا دن میں جو مجھ سے غلطیاں خطا ہوئی وہ اسے معاف کر دیں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر تعلیماتِ غوثِ عاظم بھی ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے میں دل کی گہرائیوں سے مسجدِ قلیم اللہ کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پر محفیلِ گیاروی منعقیت کی گئی آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سرکارِ غوثیت معاق کی محفل میں رحمت کی بارش میں بھیگنے کے لیے خود یہاں پر آپ تشریف لے آئے اللہ تعالی ہم کو ہماری نسلوں کو عوصلِ عاظم دستگیر شیخ عبدالقادر جن کو سارے علماء عُرفاء مزرگانِ دین تمام مقاتبِ فکر والے اللہ کا ولی مانتے ہیں ہمیں ان کی محبت سے سرشار فرمائے فیضانِ قادریہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے وَآخِرُ دَعْبَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب آپ حضرات قریب قریب ہو کر تشریف لالیں ختمِ قادریہ شریف ہوگا صلاة و سلام ہوگا نمازِ عشاء ہوگی پھر اس کے بعد انشاءاللہ لنگر پیش کیا دائے گا